موسیقی آج ہم آپ کو برے سغیر کی اس مسلمان سیاسی شخصیت کی زندگی کے کچھ گوشوں سے آشناک کرانے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں تاریخ کے اکثر طالب علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر سلطان فتح علی ٹیپو کے اردگر میر صادق جیسے ننگے ملت ننگے دین اور ننگے وطن کردار نہ ہوتے تو یقیناً آج برے سغیر کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی شیر محسور جس کے بارے میں انگریز ماں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کرتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ ٹیپو آ رہا ہے کی سیاسی اور جنگی زندگی کے اوراک پلٹنے سے پہلے گزارش ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں ناظرین محترم تاریخی شہادتوں کے مطابق اٹھارویں صدی میں سرزمین ہندوستان پر دو ہی ایسی شخصیات تھیں جو انگریزوں کا راستہ روکنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی تھی جن میں سے ایک نواب سراج الدولہ جو کہ بنگال کے حاکم تھے جبکہ دوسری شخصیت شیر محسور سلطان فتح علی ٹیپو کی تھی لیکن یہ دونوں سربلند شخصیات غداروں کے بدترین مقاسد کا شکار ہو گئے اور بلاخر ہندوستان انگریزوں کی آگوش میں چلا گیا دس نومبر سترہ سو پچاس ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جب محسور کے سلطان حیدر علی کے ہاں ایک فرزندے ارجمن نے جنم لیا یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی جبکہ غیر ملکی طاقتوں میں یہاں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسیوں کی تجارتی مراکز قائم ہو چکے تھے اور مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں بہم حریف قوتیں تھی سلطان حیدر علی انگریزوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کے اتحادی تھے جبکہ انگریز اپنی مکاری کی بدولت نہ صرف مرہتوں کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کر رہا تھا بلکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک تاریخ پہلو ہے کہ حیدر آباد دکن کا مسلمان حکمران نظام الملک بھی حیدر علی کے مقابلے میں انگریزوں کا اتحادی تھا لیکن چھے دسمبر سترہ سو بیاسی کے ایک اداس دن سلطان حیدر علی کو مشیعت الہی کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا اور ٹیپو مسند سلطنت پر بیٹھے اور انہوں نے بھی اپنے عظیم باپ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے نہ صرف عوام کی فلاح و بیبود کے لیے بے شمار کام کیے بلکہ سلطنت کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ایک تاریخی روایت کے مطابق محسور کا ہر گھر اسلا ساز فیکٹری میں تبدیل ہو گیا ناظرین گرامی سلطان فتح علی ٹیپو کی ساری زندگی اپنے وطن کو انگریزوں سے پاک کرانے کی جد و جہد میں گزری جس کے لیے اس نے نہ صرف برسغیر کے مسلمان حکمران نظام دکن بلکہ دیگر اسلامی ممالک سمیت بالخصوص فرانس سے بھی تعلقات استوار کرتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اس دوران انگریزوں مرہٹوں اور نظام آف حیدر آباد کو بارہا ٹیپو کے مقابلے میں حزیمت بھی اٹھانا پڑی انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو پر فتح پائے بغیر ہندوستان پر قبضہ ممکن نہیں اور ان پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ وہ جنگ کے ذریعے شیر محسور کو شکست نہیں دے سکتے سو انہوں نے اپنی مکاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور منافقت کی راہ استعمال کرتے ہوئے غداروں کو خریدنے کے مشن پر کام شروع کرتے ہوئے بل آخر فروری 1791 میں لارڈ کارنو والز کو ہندوستان بھیجا گیا جس نے بنگلور کو فتح کر کے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا مگر چیچک کی وبا پھوٹنے پر ابھی وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہی ہوئے تھے کہ مرہتے ان کی مدد کو آ پہنچے سمانے رسد اس قدر زیادہ تھا کہ انہیں محاصرے کی توالت بار محسوس نہیں ہوتی تھی لیکن ٹیپو کا دب دبا اور روب اس قدر تھا کہ انہوں نے مسالحت میں ہی آفیت سمجھی سلطان نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سلا کا عید نامہ ناپسندیدہ شرائط کے باوجود قبول کیا جس میں اپنی آدھی سلطنت انگریز مرہتے اور نظام کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بھاری رکم بھی بطور تعوان ادا کرنا پڑی حتیٰ کہ سلطان ٹیپو نے معاہدے کی شرطیں پوری ہونے تک اپنے دو صاحب زادوں کو بطوری ارغمال انگریزوں کے حوالے کر دیا یہ ایک کاری ضرب تھی جو ٹیپو حکومت پر لگی لیکن سلطان نے حمد نہ ہاری اور محض پانچ ہی برس کی انتھک محنت کے بعد حالات پر کابو پا لیا ہم غداروں کی خریداری کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں اور اب وہ موڑ ہیں جہاں میر صادق جس کی حیثیت وزیر آزم کے برابر تھی کے علاوہ پورنیا اور کمردین جیسے وزراء انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے تھے سلطان کا ہر راز انگریزوں تک پہنچ رہا تھا اور ویلزلی سلطان کو جنگ کی دھمکی دے چکا تھا 22 اپریل 1799 وہ سیاہ دن تھا جب جنرل ہیرس نے سرنگا پٹم کے قلعے پر گولہ باری شروع کی انگریزوں نے غداروں کی اطلاع کے مطابق قلعے کی اس دیوار پر حملہ کیا جو کہ کمزور تھی اور جس کی تعمیریں نوجاری تھی لیکن این وقت پر پورنیا نے محافظ فوج کو یہ کہہ کر کام سے روک دیا کہ وہ اپنی تنخواہیں وصول کر لیں دوپہر کا وقت تھا جب یہ دیوار گری اور انگریز فوج آسانی سے قلعے میں داخل ہو گئے اس وقت کھانا سلطان کے سامنے پڑا تھا ابھی لکمہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک جان نصار سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور تلوار لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے میر صادق نے روکا تو جواب آیا کہ نہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اس موقع پر ایک مجاہد نے میر صادق کی حقیقت کو جانتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی گردن تن سے جدا کر دی دوران جنگ زخموں سے چور ٹیپو سلطان زمین پر گرے تو انگریز سپاہی نے زمین پر گرے سلطان کی بیش قیمتی پیٹی اتارنے کی کوشش کی لیکن ابھی رمک باقی تھی سلطان نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور شہید ہو گئے جب تلاش بسیار کے بعد آپ کی میت مل گئی تو انگریز کمانڈر نے خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے دوستو ٹیپو وہ شیر تھا جس کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک انگریز اس کے قریب جانے سے کتراتے رہے ٹیپو کی حبل وطنی اور غداروں کی وطن فروشی کی یہ مختصر ویڈیو پیش خدمت ہے اسے دوستوں کے ساتھ شیر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آراثے بھی ضرور آگاہ رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی